آپ نے میرا تعرف تو کیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو تعلق کے استاذ صاحب سے بیسیکلی انیس سو بانہوے سے ہے جب استاذ صاحب حضرت سید را شاہ عبو المعالی القرمانی قادری رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں جب اوقاف میں آپ نے خطابت شروع کی اوقاف کی جب ڈوٹی ملی آپ کو تو انیس سو بانہوے سے لے کا تقریباً آٹھ سال جو ہے نا میرے بھائی نے ان کے ساتھ گزارے ٹھیک ہو گیا آپ کے بڑے بھائی نے شاہ عبو المعالی دربار پر ساتھ گزارے پھر اس کے بعد دو ازار تین میں جب دو ازار دو میں ان کا تبادلہ ہوا پیر مکی جو ہے نا جب پیر مکی آیا تو دو ازار تین میں پھر میں نے بھی دو سال ان کے ساتھ گزارے پیر مکی میں میں بھی نائب رہا ان کا جوہن نائب امام بطور جوہن خادم استاذ صاحب کا جنہوں در پھر میں امامت بھی کراتا رہا پھر سب سے بڑی جو مجھے سعادت ملی ہے یہ بھی مجھے فخر ہے کہ دو ہزار چھے میں جوہنہ دو ہزار چھے ہاں چھے میں کچھ جوہنہ مسروفیت کی وجہ سے استاذ صاحب کو بخار آ گیا مسروفیت کام اتنا کیا تو بہت شدید بخار تھا تو وہ جو نائب تھا ادھر کا رحمت اللہ علیہ وسلم مسجد کا وہ بھی نہیں تھا عید کے بعد ہی کچھ دن تھے جوہنہ تو سارے شٹیوں پہ گئے ہوئے تھے موزن کو بھی شٹی دی ہوئی تھی تو مجھے بلا لیا تھا کہ یار تو ادھر نمازیں پڑھا تو مجھے طبیعت بھی صحیح نہیں ہے تو ادھر نائب ہے نہیں نیچے سنبھال جوہنہ تو ہفتہ جیج میں رہا تو اس کے دوران جمعہ آ گیا تو استاذوں کی طبیعت بہت زیادہ تھی جوہنہ کیونکہ استاذوں کی یہ حساس طبیعت کے تھے جوہنہ بخار بھی آ جاتا تو بہت جوہنہ حساس ہو جاتے خود لیکن جب حضور کی بات آتی تو چاہے بے شک ایک سو تین بخار کیوں نہ ادھر ہی جوہنہ ایسے ہو جاتے جوہنہ کمال کر جاتے بیماری بھول جاتے بیماری بھول جاتے ہاں ہوتی تھی جوہنہ بھول جاتے تھے اچھا آپ ہسپٹل کا واقعہ بتا رہے تھے تو وہ ادھر جوہنہ ایسی آپ نے جوہنہ وقت گزارا کہ ادھر کے جو ڈاکٹر تھے حالانکہ وہ دوسرے مسئلک سے تھے وہ پورا اسپتال ہی دوسرے مسئلک کا ہے لیکن وہ کی ماننے کے گرکی اسپتال دوسرے مکتبہ فکر کا تھا ان کے ڈاکٹر بھی سارے ادھر پھر ہی ان کی محبت بنگی ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ محبت بنگی اور ایک عجیب واقعہ ہوا ادھر کہ ہم نے شبہ محراج ادھر گزاری شبہ محراج شریف ادھر گزاری تو ہمارے ایک دوست ہیں جو استاذوں کے ساتھ بہت قریب اور بہت وہ خدمت کی ہر حساب سے انہوں نے بہت خدمت کی شیخ اذر صاحب جو ہے تو وہ جو ہے نا محراج شریف کے لدو لے آئے دبو میں جو ہے نا کافی سارے لے آئے تو صبح کو جو ہے نا ادھر جو داکٹر آتا تھا یہ ورجش کرانے کے لئے جو ہے نا تو وہ آگیا جو ہے نا اس کا نام ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے نوجوان تھا جو ہے نا داکٹر ناصر کا وہ شاگرید ہی تھا وہ بھی سینئر ہی تھا وہ آتا تھا صبح کو جو ہے نا ورجش کرانے کے لئے تو وہ ایک وہ تھا ایک میں تھا اور استاذ صاحب کو میں نے اٹھا گئے بیٹھ پر بیٹھا ہوئے تھے تو استاذوں کے جو ہے نا بینوئی بھی تھے تو ہم بیٹھے رہے تو مجھے کہنے لگے کہ ان کو یا لڈو کھلاو جو ہے نا ان کو پیش کرو داکٹر صاحب کو تو انہوں نے جب کہا نا کہ یہ کس چیز کے ہیں تو اس نے کہا جی یہ استاذوں نے فرمایا میراج شریف کے ہیں جو نا راج شبہ میراج تھی تو ان کے ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کھانے وہ داکٹر صاحب کہتے ہیں داکٹر صاحب میں نے نہیں کھانے جو ویسے کبھی آپ جو مرضی کھلا دیں گے میں آپ کو کھا لوں گا آج کے دن یہ میں نے نہیں کھانے ٹھیک ہے تو استاذ صاحب سیدھے لیتے ہوئے ہیں تو بات جو ہے نا بہت تھندے مزاج سے کر رہے ہیں یہ پیرا بات کیا کہ ہاں بہت تھندے مزاج سے ان سے بات کر رہے ہیں تو داکتر صاحب کہتے ہیں اسے نہ کریں آپ کھا لیں بڑی محبت سے تو وہ اٹل جو نے اس کا اے کی جواب جو ہے کہ میں نے نہیں کھانے تو جب وہ فارغ ہو گیا رہا ہے ورزش کرنے کے بعد اللہ تو اس کے بعد جو ہے نا استاذ صاحب جب کہتے ہیں یار مجھے اٹھا کے نہ بٹھاؤ تو میں نے اٹھا کے نہ اس طرح بٹھا دیا تو کہتے ہیں داکتر صاحب آپ نے اب یہ بات سننی ہے پھر آپ کی مرضی ہے آپ لے کے جاتے ہیں یا نہیں لے کے جاتے ہیں تو استاذ صاحب نے اس جو نے داکتر کو حالانکہ وہ قطر دوسرے مسئلک سے بہت پکا تھا اہردیش تھے وہ ہاں بہت پکا تھا جو نے تو اس نے جب استاذ صاحب نے بات بتائی آج جو لوگ شاید یہ سمجھ میں نہ ایک استاذ صاحب اندر سے کیا تھے ظاہری کیا تھے اور باطن کیا تھے تو استاذ صاحب نے اس کو بات بتائی حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف کے پاک پتن شریف علیہ کہتے ہیں ان کے ایک دوست تھے ہم اثر گزرک تھے ان کا آپس میں یارانہ تھا دوستی تھی تو انہوں نے آپس میں واحدہ کیا تھا کہ جو ظاہری دنیا سے پہلے چلا جائے گا وہ دوسرے کو بتائے گا کہ اللہ پاک کے وہاں کیا مقام ہے تو کہتے ہیں بابا صاحب پہلے وفات پا گیا تو بابا صاحب نے جو ہے نا اس دوسرے بزرک جب قبر پہ آیا اس نے مراقبہ کیا جو ہے نا تو اس نے کہا کہ اب جو ہے نا آپ نے خواب میں نہیں بتانا آپ مجھے بتانا ہے ظاہری کیونکہ وہ بزرک بھی پہنچے ہوئے تھے اہل نظر تھے تو بابا صاحب نے ان کو بتایا جب پوشا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملات کی ہیں آج بابا فرید الدین گنج شکر کہ کتنا مقام ہے دنیا جاتی ہے جو انہاں دنیا مانتی ہے تو وہ اپنے یار کو اس بزرک کو کہنے لگے بابا صاحب کہ اے میرے یار اللہ پاک نے مجھے بہت مقام دیا ہے جنتی تو ہیں ہی ہیں ہر چیز کا مقام مجھے اللہ پاک نے دیا ہے لیکن یہ کس کی وجہ سے ملا ہے یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو انہاں امت کے لئے بھی یہ پیغام ہے اور اللہ والوں کے لئے اللہ والوں کی شام دیکھیں کہ وہ کس قدر جو ہیں اپنی امت سے پیار اور اپنے محبوبوں سے پیار کرتے ہیں کہ بابا صاحب نے اس کو فرمایا اے میرے دوست اللہ پاک نے یہ جو مقام مجھے دیا ہے نا آج دنیا مجھے مانتی ہے یہ نہ میری عبادت کی وجہ سے مجھے ملا ہے نہ میرے روزوں کی وجہ سے ملا ہے نہ مجھے زکاة کی وجہ سے ملا ہے ساری زندگی میں نے اللہ اللہ کیا ہے یہ اس کی وجہ سے مجھے مقام نہیں ملا یہ جو اللہ پاک نے مجھے مقام دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ پوری زندگی میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا اتنی خدماتی دینی اللہ کے رسول سے عشق لیکن اللہ پاک نے جو مقام دیا وہ یہ کہ تم میری مخلوق کی محبت کی کسی کا دل نہیں دکھایا تو استاذ صاحب نے جب یہ بات اس ڈاکٹر صاحب کو بتائی تو وہ ڈاکٹر صاحب ہل گیا وہ کہنے لگا حضرت آگے آپ نے بات نہیں کرنی ابھی میں بندہ بھیج دیتا ہوں تو آپ اس کے ہاتھ بھیج دیں ہاں وہ اس نے لیا اس کو بات سمجھ میں آگئی ہر طرح سے سمجھانے کا طریقہ آتا تھا اللہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے اب اسی دوران ہی آپ اگرچہ آگے واقعات یہ ہے صوفیت کے لیے کہ وہ اللہ میں خادم حسین رضوی صاحب جو آپ علماء میں دیکھیں گے تو پکے عالم نظر آئیں گے آپ کو آپ فقیروں میں دیکھیں گے تو ان سے بڑا فقیر کوئی نہیں یہ صوفیوں میں دیکھیں گے پھر اگر آپ ملامتی جو سنسلہ ہے صوفیوں کا آپ اس میں بھی دیکھیں گے تو آپ ان کے ساتھ مشابہ نہیں کر سکیں گف شپ کرتے تھے بہت موسیقی